السلام علیکم میں ایک سلام بات کر رہی ہوں اور الحمدللہ ٹھیک ہوں کل کا پھر ویلوگ رہ گیا روزی ہی ہو جاتا ہے ایک دن اپلوڈ ہوتا ہے دوسرے دن کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے بس تھوڑی سی بیزی تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ رہ گیا اچھا روٹ نمبر سات کیا تھا پرسو ہم نے اور آج ہم کریں گے روٹ نمبر آٹھ روٹ نمبر آٹھ کے اس میں کون کون سے جو ہیں وہ ہاؤسپیٹلز آتے ہیں سپیڈوں کے روٹ نمبر آٹھ کو تو جناب جی روٹ نمبر آٹھ جو ہے یہ چلے گا اپنا ٹھوکر سے ٹھیک ہے ٹھوکر نیاز بیک سے میں شالہ مار سے گئی اور شالہ مار سے آل ان چرین میں میں بیٹھی ہو ٹھیک ٹھوکر نیاز بیک بیٹھی اتری ٹھوکر نیاز اتر کے جس طرف اتری یعنی کہ اگر میں اوپر سے آ رہی ہوں تو رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ والے سائٹ سے میں نیچے اتری اور وہاں سے اتر کے اور ایسے ایسے موڑی اور شدھی چلے گی نہر کی طرف ٹھیک ہے جی اور نہر کے پل ہی پر آور ہیڈ بریج ہے اس کے ساتھ ہی نیچے نہر ہے تو وہاں سے جو ہے وہ یہ چلے گا آٹھ نمبر روٹ ٹھیک ہے جی آٹھ نمبر روٹ آ گیا ایک سیکنڈ محمد کیا کر رہے ہیں میٹا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی چیزیں میکبالی خراب نہ کریں جو میرا بچہ اچھے والا جی تو جناب وہاں سے جو ہے میں بیٹھی جی روٹ نمبر آرٹھ میں تھوڑا سو مجھے ویٹ کرنا پڑا لیکن جلدی آگئی بس وہ زیادہ رشنی تھا اور چونکہ وہ سٹاپ جہاں سے چلتی ہے وہ تھا تو مجھے سیٹ ایزیلی مل گی فرنٹ پہ جو کہ میں نے اس میں ویڈیو میں ڈالا ہوئے ہیں اور وہاں کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ کنال ویو آئے گا اس کا جو ہے سب سے پہلا سٹاپ اس کے بعد ایک تو شاید آئے گا یا پھر اس کے باہاں ایک اور آئے گا اس کے بعد آئے گا جی سب سے پہلا ہسپٹل مغل آئی ہسپٹل نہر کے اس طرح بس اتارے گی نہر پروس کر کے اس طرح جو ہے وہ مغل آئی ہسپٹل تھوڑا سا اندر جا کے لیفٹ پور کے مغل آئی ہسپٹل ہوگا تو خیر جناب جی اس کے بعد پھر آگے جائیں سیدھا جائے گی سیدھا جا کے جناب مطلب نہر کیمپس تک ہی سیدھا ہی جائے گی تو جناب سٹینڈ پہ فٹی نہیں ہو رہا تھا یہ سٹک پہ یہ گر 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 کے ان کو تو دل چاہتا ہے اٹھا کے نہ کہیں پھینک دے یہ جسٹ پیسے کا زیادہ ہے کوئی فائدہ دے گیا ہاں جو بہت زیادہ ایکسوینسیو ہے جو کہ میں نے یوز نہیں کی تو ان کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن یہ کوئی ہزار بارہ سو کی شاید آئی تھی آپ مجھے نہیں پتا کتنے کی نوشی نے مجھے گفٹ کیا تھا لیکن میرے حالہ ہزار بارہ سو کی وہ کہہ دی تھی دل چاہتا ہے انہوں سٹ دے یہ تھے آگل آ دے فائدہ کے یہ سلپ ہو ہوکہ موبائل گرتا ہے اور ابھی میں نے اس کو دیکھی یہاں پہ یہ ویلوٹ بھی لگائی ہوئی ہے کہ یہ سلپ نہ ہو لیکن اس کے باوجود یہ یہاں سے بیکار ہے یہ گریپ بھی نہیں ہے تو خیر جناب میں ہم بتا رہی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ ہو گیا مغل آئی ہسپٹل اس کے بعد جناب جی یہ سیدھی جائے گی نیرو نیر تو وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے پھر آئے گا ڈاکٹرز ہسپٹل مغل آئی ہسپٹل ٹرسٹ ہسپٹل ہے اور ڈاکٹر ہسپٹل پرائیویٹ ہسپٹل ہے انتہائی ایکسپنسیو ہے بہت مہنگا ہے ہمارے جیس لوگ وہاں نہیں جا سکتے اس کے بعد جناب جی پھر شادی خوئی شاید آئے گا تو میرا خیال ہے شادی خوئی ہی ہے لیکن آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کانڈیکٹر سے وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جناہ ہسپٹل آئے گا جناہ ہسپٹل یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا سڑک کروس کر کے تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ مطلب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لیفٹ سائی پہ جو ہے وہ جناہ ہسپٹل کی بلدے گئے اس کے بعد جناب جی پھر کیمپس آئے گا کیمپس سے مڑیں گے ہم لوگ رائٹ آٹھ نمبر روٹ مڑے گا رائٹ مڑ کے اور کیمپس کا جو سٹاپ ہے نہر کروس کر کے جو سٹاپ ہے اگر وہاں اترے نہروں نہر ہم آئیں تو نصیر ہسپٹل آتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ لیکن اگر ہم آٹھ نمبر میں بیٹھے ہیں اور کیمپس کے سٹاپ پہ اترے ہیں نہر کروس کر کے تو یہاں آپ اترے ہیں ایسے کر کے آپ آئیں تھوڑا سا ایسے مڑے اور پیچھے جا کے نصیر پرائیویٹ ہسپٹل آئے گا صحیح ہے اس کے بعد جی سیدھا گئے آگے جا کے برکت چوک آئے گا گارڈن ٹون کا برکت چوک سے لیفٹ موڑے یہاں پہ کافی سارے شادی ہال ہیں اس کے بعد سیدھا گئے سیدھا جا کے اور جناب وہاں پہ آئے گا کلمہ چوک موڑنے سے تھوڑا سا پہلے آئے گا زینب ہسپٹل کلمہ چوک سے تھوڑا سا پہلے آئے گا زینب ہسپٹل بیچ میں اگر کوئی چھوٹا موٹا پرائیویٹ ہسپٹل ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا لیکن کلمہ چوک سے پہلے ذرا سا ایک وہ بن رہا ہے پلازا سا جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہی ہے آج سے کوئی کسی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہے زینب ہسپٹل اس کے بعد جو ہے ہم کلمہ چوک سے ایسے لیفٹ موڑ گئے لیفٹ موڑ کے جو اس کا سٹاپ آئے گا نا لیفٹ موڑتے ہی تھوڑا سا آگے جا کے کوئی میرا خیال ہے سو قدم تو وہاں لیفٹ سائیڈ ہی پہ جہاں جیسے کا سٹاپ ہے میں نے یہ دکھایا بھی ہوا ہے بتایا بھی ہوا ہے اگر آپ میری آٹھ نبتے ہو جو دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے گلیوں میں یہ بڑا پروپ لگ ہوتا ہے اور کانے بنا لیا کوکھے پھنے میں اس کو کیا دوں اس کی روزی ہے بچائے کی تو خیر جناب جی پھر نا آئے گا مسود ہسپیٹل زینب بھی پرائیویٹ ہے مسود بھی ہسپیٹل پرائیویٹ ہے صحیح پھر کلمہ چوک سے فیروز پر روڈ پہ آگے ہیں تو سیدھا جائیں گے سیدھا جا کے اور آگے آئے گا جناب جی کذافی سٹیڈیم کا جو سٹاپ ہے میٹرو کا اور یہ بھی شاید کذافی سٹیڈیم ہی کہتے ہیں اس کو سپیڈو والے تو یہاں پہ جہاں پہ ہم اچھے یہ جتنے بھی ہسپیٹل ہیں نصیر اور ڈاکٹرز اور اس کے علاوہ آنے نہیں ٹھیک ہے باقی کروس کر کے ہے ٹھیک ہے زینب ہسپیٹل مسود ہسپیٹل اور اس کے بعد جو آپ آئے گا حمید لطیف ہسپیٹل یہ جس طرح بس اتارے گی وہیں پہ ہے اسی بلکل سامنے ہے مین روڈ پہ یہ ہے تو پھر جناب جی کذافی والے سٹاپ پہ آئے گا یہاں پہ اپنا حمید لطیف ہسپیٹل ٹھیک ہے اب ہمارے کتنے ہسپیٹل ہوگے جی مغل ہسپیٹل ڈاکٹرز ہسپیٹل اس کے بعد جی جناہ ہسپیٹل گورنمنٹ کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے وہ آئے گا اس کے بعد نصیر ہسپیٹل پھر آیا زینب ہسپیٹل مسود ہسپیٹل اور آیا جناب جی حمید لطیف سیون سات ہسپیٹل آٹھ نمبر بس کے روڈ میں آئیں گے اس کے بعد یہ بس جو ہے آگے جائے گی تھوڑا سا آور ہیڈ بریج پہ نہیں چڑھیں گے اور جہاں سے جو اپنی میٹرو بس ہے نا وہاں ہی اسی کا جو سٹاپ ہے بس یعنی کے نیچے انڈر پاس ہے لیکن اوپر روڈی کے اوپر وہ اس کا لاسٹاپ ہے ٹھیک ہے وہاں یہ رک جاتی ہے کلمہ چوک کھڑی ہوتی ہے اور چلتی ہے یہ جناب جی ٹھوکر سے اور بیچ میں آئے ہمارے سات بڑے ہسپیٹل جس میں ایک گورنمنٹ کا اور باقی چھے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپیٹل لیکن بڑے ہسپیٹل خرچے والے ہسپیٹل تو خیر جی یہ تھا میرا جو ہے وہ آج کا آر نمبر روٹ کا ہسپیٹل کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ریویو کہہ لیں ایک میں نے جو ہے وہ چھوٹی سے ایک تحقیق کی ایک ریسرچ کی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد کل کریں گے نو نمبر نو نمبر میں کتنا آئے گا وہ بتاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو باقی جو ہے وہ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سب سب لائیکنڈ شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ